ہیلو فرنس تو آج میں ایک ہورر تھرلر مووی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے نائٹ میر اون ایلم سٹریٹ جو کی 2010 میں ریلیز ہوئی تھی اور یہ مووی ایک 1984 کی مووی کی ریمیک ہے اور آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 5.2 تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہماری مووی تو مووی کی شروعات ہوتی ہے ایک ریسٹورن میں جہاں ہمیں ایک لڑکا دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے دین اب دین یہاں ایک کافی آرڈر کرتا ہے پر یہاں پر وہ ویٹریس اسے اگنور کر کے چلی جاتی ہے اب جب وہ کچن میں اس کے پیچھے جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کا ایک آدمی پیچھا کر رہا ہوتا ہے اب یہ آدمی اس لڑکے پر وار کرتا ہے اور جب دین دیکھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں سچ میں یہاں پر چوٹ لگ چکی ہوتی ہے اس سے پہلے اسے لگ رہا تھا کہ یہ شاید اس کا ایک سپنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس کی گل فرنڈ کرس آتی ہے اب جب یہاں دین اسے بتاتا ہے کہ وہ کئی دنوں سے سویا نہیں ہے اور اسے عجیب عجیب طریقے کے سپنے آ رہے ہیں اس کے بعد میں یہاں کرس اس کی بات پر یقین نہیں کرتی اب یہاں باتوں ہی باتوں میں دین سے کرس کے اوپر کافی گر جاتی ہے اور جب کرس اسے کلین کرنے کے لیے جاتی ہے اور جب وہ واپس آ کر دیکھتی ہے تو وہ بہت ہی ڈر جاتی ہے یہاں پر دین فر سے سپنے میں پہنچ چکا ہوتا ہے اور یہاں سپنے میں وہ آدمی دین کو مار دیتا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں دین سچ میں اپنے آپ کو بھی مار دیتا ہے اب ہمیں یہاں دین کا فنرل دکھایا جاتا ہے جہاں پر کرس اور اس کی پوری فیملی بیٹھے ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کرس کو ایک چھوٹی بچی دکھائی دیتی ہے اور یہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ کرس کا بچپن ہوتا ہے اور جب وہ اسے دیکھتی ہے تو بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اس کے بعد میں یہاں ایک اور لڑکا دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے جیسی اب یہاں کرس جیسی کو یہ ساری باتیں بتاتی ہے پر یہاں جیسی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا تب ہی وہاں نینسی نام کی ایک لڑکی آتی ہے اب جب نینسی کچھ بولنے لگتی ہے تو جیسی اسے چپ کروا دیتا ہے کیونکہ اسے یہ سب بیکار کی باتیں لگ رہی ہوتی ہیں اب ہمیں یہاں نینسی دکھائی جاتی ہے جسے بھی سپنے میں وہ آدمی دکھائی دیا کرتا تھا اور وہ آدمی اسے بھی پریشان کرتا تھا اس کے بعد میں ہمیں یہاں کرس کو دکھائی جاتا ہے جو کہ اپنی بچپن کی تصویریں دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ یہاں اپنی ماں سے پوچھتی ہے کہ کیا دین اور کرس آپس میں ایک دوسرے کو بچپن سے ہی جانتے تھے اس پر اس کی ماں اسے منع کر دیتی ہے اب جب یہاں کرس سونے جاتی ہے تو اسے بھی وہ عجیب طریقے کے سپنے دکھائی دیتے ہیں اور وہ ایک عجیب سی فیکٹری میں پہنچتی ہے جہاں پر وہ آدمی اس پر بھی اٹیک کرتا ہے اس کے بعد میں کرس یہاں کالج پہنچتی ہے اور یہاں اس کی پھر سے آنکھ لگ جاتی ہے اس کے بعد وہ پوری کلاس روم میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہے اور جہاں وہ آدمی آتا ہے دراصل یہ آدمی اس کا نام ہوتا ہے فریڈی اور یہ بہت ہی عجیب سا دکھنے والا آدمی ہوتا ہے اور یہاں پر وہ اس سپنے میں اس لڑکی کے بال کارتا ہے اور جب وہ لڑکی اس ریالٹی میں اپنی دنیا میں پہنچتی ہے تو وہاں سچ میں بھی اس کے بال اسے کٹے ہوئے ملتے ہیں تو ہمیں یہاں دو دنیا دکھائی گئی ہے جہاں پر ایک ڈریمز کی دنیا ہے اور ایک ریالٹی کی دنیا ہے اور جو بھی ڈریمز کی دنیا میں ہو رہا تھا وہ ہی ان لوگوں کے ساتھ سچ میں ریالٹی میں بھی ہو رہا تھا اب یہاں کرس کے گھر پہ جیسی بھی پہنچ جاتا ہے اور یہاں جیسی اسے بتاتا ہے کہ اسے بھی ایک عجیب طریقے کا آدمی ڈریمز میں دکھائی دے رہا ہے اور جو کہ اسے پریشان کر رہا ہے اب یہاں کرس جیسی سے کہتی ہے کہ وہ بس تھوڑی دیر کے لیے سونا چاہتی ہے اس کے بعد یہاں کرس جیسی کے پاس سو جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کرس پھر سے سپنوں کی دنیا میں پہنچ چکی ہے اور اسے اس کا بچپن دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور اسے اسی سپنے میں اور بھی چھوٹے بچے دکھائی دیتے ہیں اب یہاں پر وہ فریڈی نام کا آدمی اس کے پاس پھر سے آ جاتا ہے اور وہ اس پر اٹیک کرتا ہے اب یہاں فریڈی کرس کو بہت ہی بے رہمی سے مارتا ہے وہ مارتا تو اسے سپنے میں ہے پر جو بھی وہ سپنے میں کر رہا ہوتا ہے وہی کرس کے ساتھ ریالٹی میں بھی ہوتا ہے اب جیسی یہاں اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے پر یہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور یہاں پر فریڈی کرس کو بہت ہی بے رہمی سے مار دیتا ہے اس کے بعد میں یہاں کرس کی موت ہو جاتی ہے اب یہاں جیسی جب وہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے ایک الام کا بٹن دب جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر پولیس اس کے پیچھے پڑ چکی ہوتی ہے اب یہاں سے جیسی نینسی کے گھر پہنچتا ہے اور وہ اسے ساری بات بتاتا ہے اس پر یہاں نینسی بھی اسے بتاتی ہے کہ اسے بھی اس طریقے کے ڈریمز آتے ہیں پر اسے نہیں پتا کہ یہ سب اس کے ساتھ یا باقی سب لوگوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اب جب جیسی یہاں سے بھاگتا ہے تو سامنے پولیس آ جاتی ہے اور وہ اسے پکڑ لیتی ہے انہیں لگتا ہے کہ اسی نے کرس کا مردر کیا ہے اس کے بعد میں وہ اسے جیل میں ڈال دیتے ہیں اب یہاں پر جیسی پوری کوشش کرتا ہے کہ اسے نیند نہ آئے کیونکہ اگر اسے نیند آگئی تو وہ آدمی اسے بھی مار دے گا پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جیل میں ہی فریڈی اسے سپنے میں مارتا ہے اور وہ اس کی اصلی میں بھی اس جیل میں ڈیتھ ہو جاتی ہے اب ہمیں ایک اور لڑکا دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے کونٹن جو کہ نینسی کا بائی فرنڈ ہوتا ہے اب یہاں کونٹن نینسی کو بتاتا ہے کہ اسے کئی دنوں سے نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ شاید یہاں پر اس کے دماغ میں کوئی مینٹلی ڈس آرڈر ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے وہ یہ سب ڈریمز بھی دیکھ رہا ہے پر نینسی کو یہ سب پتا ہوتا ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اب یہاں پر نینسی اپنی ماں سے پوچھتی ہے کہ اسے اس طریقے کے سپنے کیوں آ رہے ہیں اور جتنے بھی بچوں کی ابھی تک ڈیتھ ہوئی ہے کیا وہ بچپن میں ایک دوسرے کے دوست تھے اس پر یہاں اس کی ماں اسے منع کر دیتی ہے پر اب جب نینسی یہاں بارٹپ میں جاتی ہے تو اس کی وہاں آنکھ لگ جاتی ہے اور اس کے بعد میں وہ بھی ڈریمز میں پہنچ جاتی ہے جہاں فریڈی پہنچتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ اس کی سب سے فیوریٹ بچی تھی اس پر یہاں نینسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور جب وہ ڈریمز سے باہر آتی ہے تو وہ کونٹن کو کال کرتی ہے اس کے بعد میں وہ اپنی بچپن کی ساری تصویریں اور پورا ڈیٹا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اب انہیں یہاں پتا چلتا ہے کہ وہ جتنے بھی لوگ اب تک مرے ہیں وہ بچپن میں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے اب فریڈی کے بارے میں پوچھنے پر نینسی کی ماں سے بتاتی ہے کہ ان کے سکول میں ایک فریڈی نام کا ایک گارڈنر تھا جو کی بچوں کے ساتھ بہت ہی غلط کام کیا کرتا تھا اور جب ان کے پیرنس کو یہ ساری بات پتا چلی تو انہوں نے فریڈی سے پوچھا اور اس دن کے بعد سے فریڈی کبھی واپس سکول میں دکھائی ہی نہیں دیا بس یہ بات بتا کر اس کی ماں وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہم کونٹن کو پھر سے دیکھتے ہیں جو کی سویمنگ کر رہا ہوتا ہے اور اب یہاں سویمنگ میں ہی اس کی آنکھ لگ چکی ہوتی ہے اور یہاں پر نینسی کی ماں نے نینسی کو پورا سچ نہیں بتایا ہوتا ہے اور یہاں ہمیں آگے کا سچ دکھائے جاتا ہے جہاں پر کونٹن ڈریمز میں پہنچ چکا ہوتا ہے اور اب وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر فریڈی دوڑتے ہوئے ایک فیکٹری میں پہنچتا ہے اور جب ان پیرنس کو ان ساری باتوں کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ سب ہی مل کر وہاں فریڈی کو زندہ جلا دیتے ہیں اب جب کونٹن اپنے ڈریمز سے باہر آتا ہے تو وہ یہاں اپنے پرنسپل سے آ کر پوچھتا ہے کہ شاید فریڈی بے گناہ ہو اور اس نے کبھی ایسا کیا ہی نہ ہو اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کونٹن اپنی ایک دوائی لینے کے لیے ایک فارمیسی سٹور پر رکھتا ہے اب یہاں نینسی پھر سے ڈریمز میں پہنچ چکی ہوتی ہے اور فریڈی اس پر پھر سے اٹیک کرتا ہے پر یہاں پر نینسی اپنے ڈریمز میں سے واپس باہر آ جاتی ہے اب اس کے بعد نینسی اور کونٹن یہاں دونوں مل کر اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر ان کے پیرنس نے فریڈی کو زندہ جلایا ہوتا ہے اور یہ ایک فیکٹری ہوتی ہے اور یہ فیکٹری وہی ہوتی ہے جہاں پر ان سبھی لوگوں کو ڈریمز میں بار بار فریڈی لے کر جاتا ہوئے اب جب وہ یہاں پہنچتے ہیں تو یہاں وہ پرانا سامان دیکھتے ہیں اور جب وہ یہاں پر ان سارے سامان کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ شوق میں آ جاتے ہیں کیونکہ یہ ان کے بچپن کی تصویریں ہوتی ہیں جو کہ فریڈی ان کے ساتھ غلط کام کرتا ہے یہ ان چیزوں کی تصویریں ہوتی ہیں اب یہاں نینسی کو یاد آتا ہے کہ اس بار جب فریڈی نے اس پر اٹیک کیا تھا اور جب وہ اپنے ڈریم سے واپس باہر آئی تھی تو اس کے ہاتھ میں یہاں فریڈی کا سویٹر لگ گیا تھا اور اب وہ سوچتے ہیں کہ جب وہ فریڈی کے سویٹر کو اپنے ریالیٹی دنیا میں لا سکتے ہیں تو اگر وہ چاہے تو فریڈی کو بھی کیچ کر اپنی دنیا میں لے کر آ سکتے ہیں اور اس لئے وہ دونوں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں نینسی سو جائے گی اور جب فریڈی اس پر پھر سے اٹیک کرے گا تو وہ اسے اپنی دنیا میں لے کر آنے کی کوشش کرے گی اور وہ یہاں اسے مار دیں گے اور اب جیسے ہی یہاں نینسی کی آنکھ لگتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کونٹن کی بھی آنکھ لگ چکی ہوتی ہے اور وہ بھی یہاں ڈریمز میں پہنچ جاتا ہے اب یہاں فریڈی اس پر اٹیک کرتا ہے اور اسے بے ہوش کر دیتا ہے اس کے بعد میں وہ نینسی کے پاس پہنچتا ہے اور اس پر بھی اٹیک کرتا ہے اور اب وہ کہتا ہے کہ وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا اب یہاں فریڈی نینسی پر اٹیک کر ہی رہا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کونٹن کو اپنے ریالیٹی دنیا میں پہنچ چکا ہوتا ہے اور وہ نینسی کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے پر یہاں پر فریڈی نینسی کو پکڑ کر رکھتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کونٹن اس پارمیسی شاپ سے ایک ایسا انجیکشن لے کر آیا ہوتا ہے جس سے تاکہ کسی کو نین نہ آسکے اور وہ وہاں پر نینسی کو لگا دیتا ہے اور جیسے ہی وہ انجیکشن نینسی کے شریر میں پہنچتا ہے تو وہ وہاں ڈریمز کی دنیا سے باہر آ جاتی ہے اور ساتھ ہی میں وہ فریڈی کو بھی اپنی دنیا میں کھینچ کر لے آتی ہے اب یہاں وہ فریڈی کا ناکن سے بھرا ہوا ہاتھ کاٹ دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ فریڈی پر حملہ کرتی ہے اور اسی کے ساتھ فریڈی پھر سے مر جاتا ہے اور اب وہ دونوں مل کر یہاں پر اس پورے جگہ کو بھی جلا دیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں وہاں سے باہر آ چکے ہیں اور دونوں کی حالت بھی پہلے سے بیٹر ہے اب ہمیں یہاں لگ رہا ہوتا ہے کہ فریڈی مر چکا ہوتا ہے تب ہی اچانک سے شیشے میں سے فریڈی پھر سے آتا ہے اور وہ یہاں نینسی کی ماں پر اٹیک کرتا ہے اور اسے شیشے کے اندر اپنی دنیا میں کھینچ لے جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو ہماری مووی کا دی اینڈ ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو مووی کا ایکسپلینیشن پسند آیا ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب دی چینل